بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں سید امیر سنشاہ آپ سب شکاری بھائیوں کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوشحاملیت کہتا ہوں دوستو ابھی تک جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے آپ کے نیت مشروع کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے ہم سپرنگر سے پی سی پی کی طرف ایسا ایسا آ تو گئے ہیں اب یہ دیکھیں دوستوں میں منع کرتا رہتا ہوں کہ بعض وقت دوست ہوتے ہیں انتہی کالیں بار بار آ رہی ہوتی ہیں میں کارٹ رہا ہوتا ہوں اور پھر باوقت مجبوری بعض وقت میں اڈریس لکھ رہا ہوتا ہوں اور کال بیج میں آ رہی ہوتی ہے میں کارٹا ہوں لیکن پھر کال پھر کال اس طرح وہ اڈریس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اس طرح کام کے لیے دھمیں بھی کمی بیشی آتی ہے اور دوست تو کہتے ہیں گے جار شاہد 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 ہمیں اگنور کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو مارد رب کے ساتھ آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو سپیشل میں بتا رہا تھا کہ ہاں ہوں آہ سپرنگر کے پی سی پی کی طرف تو آگے ہیں لیکن اس کے لیے سوری سی احتیاطی تدابیر بھی اپنانی چاہیے آہ دوست بار بار ہم سے وہ منگواتے ہیں اوہ رنگز منگواتے ہیں اچھی اچھی چیزیں دوست دوسری جب اسے ڈھونڈتے ہیں کمال کرتے ہیں اچھی اچھی چیزیں برابر کر لیتے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ زیرو ہو جاتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا تو رنگ ارجیسٹ نہیں کر سکتے یا ارجیسٹ شدہ رنگ بھی کس وجہ سے خراب ہوتے ہیں یہ وجہ آپ بتا آپ کو آج بتانے لگو خاص وجہ ہے اور وہ وجہ دیکھ ہے نا کمی کہیں ہوتی ہے تو بیشی کہیں ہو جاتی ہے کمی بیشی کہیں اور ہوتی ہے اس کا لفیجہ کہیں اور بھوگتنا پڑتا ہے آج دیکھتے ہیں یہ میرے پاس تی سی پی پامپ ہو جا وہ اپنا کیا نام ہے کمپریسر ہو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو آپ اگر اس کے ساتھ لگا رہے ہیں کیا نام ہے اپنا وہ تری سی تیسری کونسی چیز آپ بتا رہے تھے سکوبہ سکوبہ کے ساتھ بیجائی حمل ہو سکتا ہے اس کی مینڈیننس کس طرح کرنی ہے ہم نے یہ ضروری بات جو ہے آپ کو بتانے لگا ہوں میں اس کو کھلتے اور دیکھتے اس میں کونسی کمی بیشی ہے آکے آپ کے سامنے آ جائے پہلے اس کو اتار گیا آہ یہ دیکھا ہے جنہوں کا پہلے ٹپے ریت پہلی چیز سامنے آ گئی ہے دیکھیں یہ دوسرے بیجائے کہ پامپ خراب ہے تو دیکھتے ہیں اس کا پامپ کس وجہ سے خراب ہے کیا اس میں کمی بیشی ہے ہاں اور کہہ رہا ہے اور جو ہم نے وہ لگایا ہے اس والے اپنا پلنگ پروب والے وہ خراب ہو گئے ہیں یہ والے یہ والے ریل خراب ہو گئے ہیں دوسرا ان لیٹ وال جو ہوتا ہے ان لیٹ کے وال جو اندر جو سپرین وہ ہیں اور رنگ ہیں وہ بیجائے ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ بتاتا چلوں آپ کو یہ ان کا پامپ بھی دیکھ لیں اب اس کو کھول لیتے ہیں اس کے اندر ایک کلٹا رہتا ہے دیکھتے ہیں وہ کس طرح کا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو بعد میں ریزائٹ کو خراب کر دیتی ہیں پیارے بھائی دیکھیں اب اس کی یہ حالت ہے اس کی اندر کیا حالت ہوگی یہ بعد میں دیکھتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا ہے ایک پیلٹ پیرو اس کو نکالتے ہیں جی یہ رہا فیلٹر آو جی جو اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ پریس بھی نہیں ہو رہا ہے اس کی جان اس طرح نکل چکی ہے اس کے اندر کی پوزیشن آپ خود دیکھ لیں یہ ہوتے ہیں ہیں اس کے فیلٹر اس حالت سے یہ اس حالت تک جا چکے ہیں اور اب یہ کیا صاف کر کے ہوا دے گا یہ ہوا کو روکے گا یا بھیجے گا یہ آپ خود اندازہ لگائیں اتنا ہارڈ ہو چکا ہے یہ آہ بس کچھ بتایا نہیں جا سکتا اس کے اندر کی پوزیشن دیکھیں کیا ہوا ہوگا اوہ 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 بس اسی طرح رکھ دیتے ہیں چکڑکا ہے اس لیں پوزینڈر بھی لگا دیں ایس سائیہ تینل جہاں سے ہوا ہے این لیٹس سائیڈ سے ووہ اوہ دیکھیں دلکوسیاہی نکلی ہے کچھ نکلائی ہلے یہ ہلے کہ آپ کی طرف ہے اگر اچھا اب اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے دیکھتے ہیں واؤ واؤ یہ ہو گیا اس کو تھوڑے رہنے دیتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں پاپ سے اس میں ہوا مار لیں گے خالی ٹھیک ہو جائے گا پائپ اسی وجہ سے پھٹتے ہیں اسی وجہ سے پائپ خراب ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ان کے اندر بلاکیں جا جاتی ہیں کیونکہ وہ اس میں پاپ کا پسٹن جوابی اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھرا چلا جاتا ہے نمی چلی جاتی ہے اور ساتھ گردہ مٹی بھی جاتا ہے فلٹر کا کام ہوتا ہے صاف رکھنا ہے اس کو دیکھیں گے جی آہ اور انگیز ہو جاتا ہے اس کا واپسی والا بیٹا کہہ رہے ہیں ڈیسی پیل کا کورس کوالیفائیڈ ڈاکٹر میرے پاس بیٹا ہوا ہے لیکن رہا ہے موسیقی ساف ہوگی ہے موسیقی 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 صفائی نصف ایمان اس لیے ہوتی ہے مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ من کی صفائی کی بات ہے ہاں سچا ہے من کی صفائی بھی ہونی چاہیے لیکن تن کی صفائی بھی ضروری ہے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے تن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے سیکھ ہو گیا اس کے اندر فلٹر ڈال لیتے ہیں اس کو وہ نہیں ائر فلٹ کرتے ہیں تین کی جو ہوتی ہے اس سے اس میں ہوا مرا لے گئے جب ہوا اس میں مار دی جائے گی اس میں سے گزر جائے گی ہوا تو اس کو بہترین صاف کر دی جائے گی اس کو وہ صاف کر جائے گی اس میں اب وہ لگاتے ہیں جائے گیا اس میں ہوا لگا کر آتے ہیں تو یہ بہترین صاف ہو گئی ہے اس سے ہم نے ہوا لگوا لیا اس پر گریس لگا دوست پوچھے رہے تھے گریس کہاں لگانی چاہیے تو یہ دیکھیں گریس بھی کہیں نہ کہیں لگا دی جاتی ہے یہ زنگ نہیں لگنے دے گی نا چوڑیاں بھی خراب نہیں ہوگی اور زنگ بھی نہیں لگنے دے گی اور انشاءاللہ بھائی دعائیں دیں گے اس طرح یہ یہ پر انصاف ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو گئی تو دوستو یہ دیکھا ہے چھوڑ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں اکثر اسی لیے تاکہ کسی بھائی کا نقصان نہ ہو اندیشہ نقصان کی وجہ سے جو چیز میرے سامنے آتی ہے میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے اور وہ اس چیز سے فیدہ اٹھاتے ہوئے میری ویڈیو سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے نقصان سے بچ جائیں پھر کیوں ان کروانا پڑتی ہے گران پریشانیاں بنی رہتی ہیں ان پریشانی سے بچنے کے لیے آپ اس طرح کریں ہاں یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس فیلٹر دسیاب ہیں جس بھائی کو چاہیوں ہر سائز کے فیلٹر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ